بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو کیا حال چاہ لیں میں بھی بلکل خیرے سے ہوں انشاءاللہ بھی خیرے سے ہوں گے اچھا دوستو آج گرل پنجاب میں مٹر چل رہا ہے لیکن پنجاب میں کئی نظر نہیں آتا لگا ہوا آج ہم آئے ہیں ناران میں جہاں پہ مٹر لگا ہوا ہے اور ماشاءاللہ تڑائی بھی جاری ہے اور مارکیٹ میں بھی جارا ہے اور جو نیکس آپ کو نائنٹ مند تک آتا رہے گا وہ ناران کگان بابوسا ٹاپ ان رستوں میں جو لگا وہ وہی آپ کے پاس آئے گا منسیرہ میں بالا کوٹ میں تو ابھی ہم دوست سے پوچھتے ہیں کہ یہ کب انہوں نے لگایا اور کتنی دیر میں یہ تیار ہوا ہے تو اس کے بارے میں ہم ان سے پوچھیں گے ادھر کوئی زیادہ پڑی زمینیں نہیں ہیں ایک ایک دیڑیڑ کنال کی چھوٹی چھوٹی خطیاں ہیں جن میں یہ لگائے ہوئے ہیں اسلام علیکم بھائی کیا حال جالیں کیا نام ہے آپ کا محمد عدل محمد عدل بھائی آپ نے یہ مٹر کب لگایا تھا یہ دو ماہ پہلے دو ماہ پہلے صحیح ہے ایک بھائی یہ دو ماہ پہلے آپ نے مٹر کی ورائیٹی لگائی تو اس کو کتنے مہینے لگ گئے ہیں تیار ہونے میں یہ دو ماہ بس لگ جاتے ہیں دو ماہ میں تیار ہو جاتے ہیں اور کون سی فصلہ آپ نے لگائی ہوئی ہے علو بھی عید کے بعد ہی لگایا تھا نہیں علو اس سے بھی تھوڑا لے یہ جی انہوں نے چھوٹی عید کے بعد علو لگایا ہے یعنی کہ تھوڑا سا لیٹ کر کے اور جو مٹر ہے وہ چھوٹی عید کے فوری باز لگا تھے علو کب تیار ہوگا علو ایک ماہ اور لگے گا اس کو تیار ہونے میں لو جی نیکس جو پنجاب میں علو آئے گا وہ آپ کا ان بھائیوں کا یعنی کہ ناران کاغان اور منسیرہ میں جو تیار ہوگا وہ آپ کے پاس آئے گا اور اس میں اس کو آپ کا کیا ریٹ ملے گا جو جب آپ کا علو آئے گا تقریبا اندازن بوری کا سات اٹھ ہزار سات اٹھ ہزار لو جی وہ جو ہمارے پاس پہنچے گا اس کو ان کو آپ کو ملے گی یہ ان کی بوری سیل ہوگی سات اٹھ ہزار کی اور جو آپ کا مٹر ابھی سیل ہو رہا ہے اس کا کیا ریٹ جا رہا ہے اس کا بھی یہی ریٹ چاہ رہا ہے آٹھ دس ہزار ہی لین جی جو مٹر یہ اسلام آباد بھیج رہے ہیں ادھر ناران کاغان سے تو ان کو ریٹ ملنا ہے دس ہزار روپے تو مکہی بھی ماشاء اللہ لگی ہوئی ہے یہ دیکھیں آلو انہوں نے ادھر تو آلو میں رکھا ہے یہ لگایا ہے تھوڑا تھوڑا سا کیونکہ زمینیں زیادہ نہیں ہیں تو بلکل تھوڑی مقدار میں انہوں نے لگایا یہ دکھاتے ہیں آپ کو جی مٹر یہ دیکھیں ماشاء اللہ یہ کہتے ہیں کہ پھر اس سال پھل بلکل کم لگا ہے مٹر کو اور وہ چیز نہیں لگی جو لگنی چاہیتی لیکن پھر بھی ریٹ ماشاء اللہ ان کو بہت اچھا مل رہا ہے مٹر کا یہ اب ہم مٹر کی کھیتی میں ہی مجود ہیں جہاں پہ یہ ہمارے بھائی ہمیں تھوڑا سا گائیڈ بھی کر رہے ہیں کہ ادھر آپ اس کو بنایں تھوڑی سی ویڈیو تو یہ جناب ہماری طرح ان کی بڑی زمینیں نہیں ہیں جیسی پنجاب میں بڑے زمین دار ہیں بس یہ دیکھیں یہ ایک خطی ہے اس سائیڈ پہ اس میں مٹر لگایا ہے اور یہ مکعی انہوں نے درمیان میں لگائی ہے میں بیچارے کے لیے لگائی ہے یہ دوست نہیں ہاں جی پکامی یہ بھی اس کا بھی گندم بن جاتی اچھا یہ گند یدر نا گندم کم لگتی ہے اور یہ اس مکعی کو ہی آٹے کی جگہ مٹر سارا ایک ٹائم اور اکھٹھا لگا ہے ماشاءاللہ بہت اچھین کی فصل ہے اور یہ بھائی بھی ہیں یہ تو میرے ساتھ ہی ہیں برحال بہت شکریہ جی اللہ حافظ سہا ہوں ہاں جی دوستو یہ دوستو ان کی جو مٹر انہوں نے لیٹ کاسٹ کیا ہوا ہے جو ہماری طرف آ جائے گا انشاءاللہ نائندھ اور تینث منتھ میں چلے گا یہ وہ مٹر ہے جو لیٹ انہوں نے لگایا جو پہلی ویڈیو میں آپ نے دیکھا ہے وہ ابھی اس کی چنائی جا رہی ہے اور یہ جو ہے یہ ان کا لیٹ مٹر اور علو لگا ہوا ہے جو انٹ تک چلے گا اور کئی یعنی کے اگیتی پچیتی کا آشت ان پہاڑوں کے اندر کے پی کی میں بہت ساری جگہوں کو اپر ہوئی پڑ گیا تو دوستو یہ آپ دیکھیں ہمیں دیجئے ازادتی اللہ حافظ سلام علیکم جی تو دیکھیں ہمیں دیجئے ازادتی اللہ حافظ سلام علیکم جی